منٹو کی افثانوں کو آڈیو میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ سن رہے ہیں منٹو کا افثانہ پھوجہ حرام دا ٹی ہاؤس میں حرامیوں کی باتیں شروع ہوئیں تو یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا ہر ایک نے کم از کم ایک حرامی کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے جس سے اس کو اپنی زندگی میں واسطہ پڑ چکا تھا کوئی جلندھر کا تھا کوئی لدھیانے کا اور کوئی لاہور کا مگر سب کے سب اسکول یا خالج کے زندگی کے متعلق تھے مہر فیروز صاحب سب سے آخر میں بولے آپ نے کہ امرتصر میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو پھوجہ حرام دے کے نام سے نواقف ہو یوں تو اس شہر میں اور بھی کئی حرامزادے تھے مگر اس کے پلے کے نہیں تھے وہ نمبر ایک کا حرامزادہ تھا اسکول میں اس نے تمام ماسٹروں کا ناک میں دم کر رکھا تھا ہیڈ ماسٹر جس کو دیکھتے ہی بڑے بڑے شیطان لڑکوں کا پیشاب خطا ہو جاتا فوجے سے بہت زیادہ گھبراتا تھا اس لیے کہ اس پر ان کے مشہور بید کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ تنگ آ کر انہوں نے اس کو مارنا چھوڑ دیا تھا یہ دسویں جماعت کی بات ہے ایک دن یار لوگوں نے اس سے کہا دیکھو فوجے اگر تم کپڑے اتار کر ننگ دھڑنگ اسکول کا ایک چکر لگاؤ تو ہم تمہیں ایک روپیہ دیں گے فوجے نے روپیہ لے کر کان میں اڑسا کپڑے اتار کر بستے میں باندھے اور سب کے سامنے چلنا شروع کر دی جس کلاس کے پاس سے گزرتا وہ زہفران زار بن جاتا چلتے چلتے وہ ہیڈ مافٹر صاحب کے دفتر کے پاس پہنچ گیا اپنی پتی اٹھائی اور غڑاپ سے اندر معلوم نہیں کیا ہوا ہیڈ مافٹر صاحب سخت بخلائے ہوئے باہر نکلے اور چپراسی کو بلا کر اس سے کہا جاؤ بھاگ کے جاؤ فوجے حرام دے کے گھر وہاں سے کپڑے لاو اس کے لئے کہتا ہے میں مسجد کے سقاوے میں نہا رہا تھا کہ میرے کپڑے کوئی چور اٹھا کر لے گیا دینیات کے مافٹر مولوی پوٹیٹو تھے معلوم نہیں انہیں پوٹیٹو کی سرائت سے کہتے تھے کیونکہ آلووں کی تو داڑی نہیں ہوتی ان سے فوجہ ذرا دبتا تھا مگر ایک دن ایسا آیا کہ انجون کے ممبروں کے سامنے مولوی صاحب نے غلطی سے اس سے ایک آیت کا ترجمہ پوچھ لیا چاہیے تو یہ تھا کہ خاموش رہتا مگر فوجہ حرام دا کیسے پہچانا جاتا جو مو میں آیا او جلول بگ دیا مولوی پوٹیٹو کے پسینے چھوٹ گئے ممبر باہر نکلے تو انہوں نے غصے میں تھر تھر کانپتے ہوئے اپنا آسا اٹھایا اور فوجہ کو دو چار چوکی ماری یا بلبلا اٹھا مگر بڑے عدب سے کہتا رہا کہ مولوی صاحب میرا قصور نہیں مجھے کلمہ ٹھیک سے نہیں آتا اور آپ نے ایک پوری آیت کا مطلب پوچھ لیا مارنے سے بھی مولوی پوٹیٹو صاحب کا جی ہلکہ نہ ہوا چنانچہ وہ فوجہ کے باپ کے پاس گئے اور اس سے شکایت کی فوجہ کے باپ نے ان کی سب باتیں سنی اور بڑے رحمناک لہجے میں کہا اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ابھی کل کی بات ہے میں پاکھانے گیا تو اس نے باہر سے کنڈی چڑھا دی میں بہت گر جا بے شمار گالیاں تھی مگر اس نے کہا اٹھنی دینے کا وعدہ کرتے ہو تو دروازہ کھولے گا اور دیکھو اگر وعدہ کر کے پھر گئے تو دوسری مرتبہ کنڈی میں تالہ بھی ہوگا ناچار اٹھنی دینی پڑی اب بتائیے میں ایسے نابکار لڑکے کا کیا کروں اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ اس کا کیا ہوگا پڑتا بڑتا خاک بھی نہیں تھا انٹرنس کے امتحان ہوئے تو سب کو یقین تھا کہ بہت بری طرح فیل ہوگا مگر نتیجہ نکلا تو سکول میں اس کے سب سے زیادہ نمبر تھے وہ چاہتا تھا کہ کالج میں داخل ہو مگر باپ کی خواہش تھی کہ کوئی ہنر سیکھے چنانچہ یہ نتیجہ نکلا کہ دو برس تک آوارہ پھرتا رہا اس دوران اس نے جو حرام زدگیاں کی ان کی فہرست بہت لمبی ہے تنگ آ کر اس کے باپ نے بلاخر اسے کالج میں داخل کروا دیا پہلے دن ہی اس نے یہ شرارت کی کہ میتھمیٹکس کے پروفیسر کی سائیکل اٹھا کر درخت کی سب سے ہنچی ٹہنی پر لٹکا دی سب حیران کہ سائیکل وہاں پہنچی کیوں کر مگر وہ لٹکے جو سکول میں پھوجے کے ساتھ پڑ چکے تھے اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کارستانی اس کے سوا کسی کی نہیں چنانچہ اس ایک شرارت ہی سے اس کا پورے کالج سے تعریف ہو گیا سکول میں اس کی سرگرمیوں کا میدان محدود تھا مگر کالج میں یہ بہت وسیع ہو گیا پڑھائی میں کھیلوں میں مشاعروں میں اور مباحثوں میں ہر جگہ پھوجے کا نام روشن تھا اور تھوڑی دیر میں اتنا روشن ہوا کہ شہر میں اس کے گنڈ پونے کی دھاک بیٹھ گئی بڑے بڑے جگادری بدماشوں کے کان کاٹنے لگا ناٹا قد مگر بدن کستری تھا اس کی بھینڈو ٹکر بہت مشہر تھی ایسے زور سے مدے مقابل کے سینے میں یا پیٹ میں اپنے سر ٹکر مارتا کہ اس کے سارے وجود میں زلزلہ سا آ جاتا ایف وے کے دوسرے سال میں اس نے تفریحن پرنسیپل کی نئی موٹر کے پیٹرول ٹینک میں چار آنے کی شکر ڈال دی جس نے کاربن بن کے سارے انجن کو غارت کر دیا پرنسیپل کو کسی نہ کسی طرح سے معلوم ہو گیا کہ یہ خطرناک شرارت فوجے کی ہے مگر حیرت ہے کہ انہوں نے اس کو معاف کر دیا بعد میں معلوم ہوا کہ فوجے کو ان کے بہت سے راز معلوم تھے ویسے وہ قسمیں کھاتا کہ اس نے ان کو دھنکی وغیرہ بلکل نہیں دی تھی کہ انہوں نے سزا دی تو انہیں فاش کر دے گا یہ وہ زمانہ تھا جب کانگریز کا بہت زور تھا انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جلسے ہوتے حکومت کا تختہ اُٹنے کی کئی ناکام سازشیں ہو چکی تھیں گرفتاریوں کی بھرمار تھی سب جیل باغیوں سے پر تھے آئے دن ریل کی پٹڑیاں کھاڑی جاتی تھیں خطوں کے بھکوں میں آتشگیر مادہ ڈالا جاتا تھا بم بنائے جا رہے تھے پستول برامت ہوتے تھے غرض کے ایک ہنگامہ برپا تھا اور اس میں اسکول اور کالجوں کے طالب علم بھی شامل تھے خوجہ سیاسی آدمی بلکل نہیں تھا میرا خیال ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مہاتمہ گاندھی کان ہے لیکن جب اچانک ایک روز اسے پولیس نے گرفتار کیا اور وہ بھی ایک سازش کے سلسلے میں تو سب کو بڑی حیرت ہوئی اس سے پہلے کئی سازشیں پکڑی جا چکی تھی سانڈرس کے قتل کے سلسلے میں بھگت سنگ اور دت کو پھانسی ہو چکی تھی اس لیے یہ معاملہ نیا بلکل بھی نہیں تھا سنگین لیکن معلوم ہوتا تھا الزام یہ تھا کہ مختلف کالجوں کے لڑکوں نے مل کر ایک خفیہ جماعت بنا لی تھی جس کا مقصد ملک معظم کی سلطنت کا تختہ الٹنا تھا ان میں سے کچھ لڑکوں نے کالج کی لیبارٹری سے پکرک ایسٹ چرایا تھا جو بم بنانے کے کام آتے ہیں فوجے کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ ان کا سرغنہ تھا اور اس کو تمام خوشیہ باتوں کا حلم تھا اس کے ساتھ کالج کے دو اور لڑکے بھی پکڑے گئے ان میں ایک مشہور بیریفٹر کا لڑکا تھا اور دوسرا رئیس زادہ ان کا ڈاکٹری معاینہ کرایا گیا اس لیے پولیس کی مار پیٹ سے بچ گئے مگر شامت غریب فوجے حرامدہ دیکھئے تھانے میں اس کو الٹا لڑکا کر پیٹا گیا برف کی سلوں پر کھڑا کیا گیا غرص کے ہر قسم کے جسمانی عزیزت اسے پہنچائی گئی مگر تھانے میں اس کو الٹا لڑکا کر پیٹا گیا برف کی سلوں پر کھڑا کیا گیا غرص کہ ہر قسم کے جسمانی عزیزت اسے پہنچائی گئی کہ راز کی باتیں اگل دے مگر وہ بھی ایک کتے کی ہڈی تھا ٹس سے مسنا ہوا بلکہ یہاں بھی کم بخت اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا ایک مرتبہ جب وہ مار برداشت نہ کر سکتا اس نے تھانے دار سے ہاتھ روک لینے کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ وہ سب کچھ بتا دے گا بلکل نڈھال تھا اس کے لئے اس نے گرم گرم دودھ اور جلیبیاں مانگی طبیعت قدر بحال ہوئی تو تھانے دار نے کاغذ کا علم سنبھالا اور اسے کہا لو بھئی بتاؤ حوجے نے اپنے مار کھائے ہوئے آزا کا جائزہ لیا انگڑائی لے کر اور جواب دیا اب کیوں بتاؤں طاقت آگئی ہے چڑھا رو پھر مجھے ٹک ٹکی پر ایسے اور بھی قیقصے ہیں جو مجھے یاد نہیں رہے مگر وہ بہت پرلطف تھے ملک حفیظ ہمارا ہم جماعت تھا اس کی زبان سے آپ سنتے تو اور ہی مزا آتا ایک دن پولیس کے دو سپاہی حوجے کو عدالت میں پیش کرنے کے لئے جا رہے تھے زلہ کے چہری میں اس کی نظر ملک حفیظ پر پڑی جو معلوم نہیں کس کام سے وہاں آیا تھا اس کو دیکھتے ہی پکارا السلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب چونکے پھوجا ہتھ کڑیوں میں ان کے سامنے کھڑا مسکر آ رہا تھا ملک صاحب بہت اداس ہو گیا ہوں جی چاہتا ہے آپ بھی آجائیں میرے پاس بس میرا نام لے دینا کافی ہے ملک حفیظ نے جب یہ سنا تو اس کی روح قبض ہو گئی پھوجا نے اس کو ڈھارس دی گھبراؤنے ملک میں تو مزاک کر رہا ہوں ویسے میرے لائک کو خدمت ہو تو بتاؤ اب آپ ہی بتائیے کہ وہ کس لائک تھا ملک حفیظ گھبراؤ رہا تھا کنی کترہ کر بھاگنے ہی والا تھا کہ پھوجے نے کہا بھئی اور تو ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا کہو تو تمہارے بدبودار کونے کی گار نکلوانے ملک حفیظ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ پھوجے کو اس کوئے سے کتنی نفرت تھی اس کے پانی سے ایسی بسان داتی تھی جیسے مرے ہوئے چوہے سے معلوم نہیں لوگ اسے صاف کیوں نہیں کرتے تھے ایک ہفتے کے بعد جیسا کہ ملک حفیظ کا بیان ہے وہ باہر نہانے کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو تین توبے کوئے کی گندگی نکالنے میں مصروف ہوں بہت حیران ہوا کہ ماجرہ کیا ہے انہیں بلایا کس نے ہے اڑوسیوں کا یہ خیال تھا کہ بڑے ملک صاحب کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا ہوگا کہ چلو کمے کی صفائی ہو جائے یہ لوگ بھی کیا یاد رکھیں گے لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ چھوٹے ملک کو اس بارے میں کچھ حلم نہیں اور یہ کہ بڑے تو شکار پر گئے ہوئے ہیں تو انہیں حیرت ہوئی پولیس کے بےوردی سپاہی دیکھے تو معلوم ہوا کہ پھوجے حرامزادے کی نشاندہی پر وہ کمے میں سے بم نکال رہے ہیں بہت دیر تک گندگی نکلتی رہی پانی صاف شفاف ہو گیا مگر بم کیا ایک چھوٹا سا پٹاخا بھی برامت نہ ہوا پولیس بہت بھنائی چنانچہ پھوجے سے باز پرس ہوئی اس نے مسکرا کر تھانیدار سے کہا اب بھولے بادشاہ ہمیں تو اپنے یار کا کمہ صاف کرانا تھا سو کرا لیا بڑی معصوم سی شرارت تھی مگر پولیس نے اسے وہ مارا وہ مارا کہ مار مار کر عدموہ کر دیا اور ایک دن یہ خبر آئی کہ پھوجہ سلطانی گواہ بن گیا ہے اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ سب کچھ بک دے گا کہتے ہیں اس پر بڑی لانتان ہوئی اس کے دوست ملک حفیظ نے بھی جو حکومت سے بہت درتا تھا اس کو بہت گالیاں دیں کہ حرام زیادہ ڈر کے غدار بن گیا اور معلوم نہیں اب کس کس کو پھنسائے گا بات اصل میں یہ تھی کہ وہ مار کھا کھا کے تھک گیا جیل میں اسے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا مرغن گزائیں کھانے کو دی جاتی تھی مگر سونے نہیں دیا جاتا تھا کمبخت کو نین بہت پیاری تھی اس لئے تنگ آ کر اس نے سچے دل سے وعدہ کر لیا کہ بم بنانے کی سازش کے جملہ حالات بتا دے گا یوں تو وہ جیل ہی میں تھا مگر اب اس پر کوئی سخت ہی نہ تھی کئی دن تو اس نے اران کیا کہ اس کے بند بند ڈھیلے ہو چکے تھے اچھی خوراک ملی بدن پر مالشیں ہوئیں تو وہ بیان لکھوانے کے قابل ہو گیا صبح لسی کے دو گلاس پیکر وہ اپنی داستان شروع کر دیتا تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ آتا اس سے فارغ ہو کر پندرہ بیس منٹ آرام کرتا اور کڑی سے کڑی ملا کر اپنا بیان جاری رکھتا آپ محمد حسین سٹینو گرافر سے پوچھی جس نے اس کا بیان ٹائپ کیا تھا اس کا کہنا ہے کہ پوجی حرام دے نے پورا ایک مہینہ لیا اور وہ سورہ جال کھول کر رکھ دیا جو سازشیوں نے ملک کے اس کونے سے اس کونے تک بچھایا تھا یا بچھانے کا ارادہ رکھتے تھے اور اس نے سینکڑوں آدمیوں کے نام لی ایسی ہزاروں جگہوں کا پتہ بتایا جہاں سازشی لوگ چھپ کے ملتے تھے اور حکومت کا تختہ وہ لٹنے کی ترقیبیں سوچتے تھے یہ بیان محمد حسین سٹینو گرافر کہتا ہے فل سکیپ کے دھائی سو صفوں پر پھیلا ہو گا تھا جب یہ ختم ہوا تو پولیس نے اسے سامنے رکھ کر پلان بنایا چنانچہ فوراں نئی گرفتاری عمل میں آئیں اور ایک بار پھر فوجے کی ماں بہن پونی جانے لگی اخباروں نے بھی دبی زبان میں فوجے کے خلاف کافی زہر اگلا اکثر حکام کے خلاف تھی اس لئے اس کی غداری کی ہر جگہ مضمت ہوتی تھی وہ جیل میں تھا جہاں اس کی خوب خاطر توازہ ہو رہی تھی بڑی ترے والی کلف لگی پگڑی سر فر باندھے دو گھوڑے بوسکی کی قمی سر چالیس آزار لٹھے کے گھیرے دار شلوار وہ جیل میں یوں ٹیالتا تھا جیسے کوئی آفسر معاینہ کر رہا ہے جب ساری گرفتاری عمل میں آ گئیں اور پولیس نے اپنی کاروائی مکمل کر لی تو سازش کا یہ مارکہ انگیز کیس عدالت میں پیش ہوا لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی پولیس کی حفاظت میں جب فوجہ نمدار ہوا تو غصے سے بھرے ہوئے نارے بلند ہوئے فوجہ حرامدہ مردہ باد فوجہ غدار مردہ باد فوجہ بہت مشتہل تھا خطرہ تھا کہ فوجہ پر نہ ٹوٹ پڑے اس لئے پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا جس کے بعد کئی آدمی زخمی ہو گئے عدالت میں مقدمہ پیش ہوا فوجہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ اس بیان کے متعلق کیا کہنا چاہتا ہے جو اس نے پولیس کو دیا تھا تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا جناب میں نے کوئی بیان بھیان نہیں دیا ان لوگوں نے پلندہ سا تیار کیا تھا جس پر میرے دستخط کروالیے تھے یہ سن کر انسپیکٹر پولیس کی بقول فوجہ کے بھمبیری پھول گئی اور جب یہ خبر اخباروں میں چھپی تو سب چکر آ گئے کہ فوجہ حرام دینے یہ کیا نیا چکر چلایا ہے چکر نیا ہی تھا کیونکہ عدالت میں اس نے ایک نیا بیان لکھوانا شروع کیا جو پہلے بیان سے بالکل مختلف تھا یہ قریب قریب پندرہ دن جاری رہا ہے جب ختم ہوا تو فل اسکیپ کے ایک سو اٹھاون صفے کالے ہو چکے تھے فوجہ کا کہنا ہے کہ اس بیان سے جو حالت پولیس والوں کی ہوئی ناقابل بیان ہے انہوں نے جو امارت کھڑی کی تھی کم بخت اس کی ایک ایک انٹ اکھا کر رکھ دی گئی سارا کیس چوپٹ ہو گیا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سازش میں جتنے بھی گرفتار ہوئے ہیں سب کو بری طرح سے بری ہو گئے دو تین کو تین تین برس کی اور چار پانچ کو چھے چھے مہینے کی سزائے قید ہوئی جو سن رہے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا اوہ اور فوجہ کو مہر فیروز نے کہا فوجہ کو کیا ہونا تھا وہ تو وعدہ ماف یعنی سلطانی گواہ تھا سب نے فوجہ کی حیرن تک نے ذہانت کو سراہا کہ اس نے پولیس کو کس صفائی سے غنچا دیا ایک نے جس کے دل و دماغ قوس کی شخصیت نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا مہر فیروز سے پوچھا آج کل کہاں ہوتا ہے یہیں لاہور میں آڑت کی دکان ہے اتنے میں بیرہ بل لے کر آیا اور پلیٹ بھر فیروزہ کے سامنے رکھ دی کیونکہ چائے وغیرہ کا آڑا روشی نے دیا تھا فوجہ کی شخصیت سے متاثر شدہ صاحب نے بل دیکھا اور ان کا آگے بڑھنے والا ہاتھ رک گیا کیونکہ رقم زیادہ تھی چنانچہ ایسے ہی مہر فیروز سے مخاطب ہوئے آپ کے اس فوجہ حرامدے سے کبھی ملنا چاہیے مہر فیروز اٹھا آپ اس سے مل چکے ہیں یہ خاک ساری فوجہ حرامدہ ہے بل آپ ادا کر دیجئے گا اسلام علیکم یہ کہہ کر وہ تیزی سے واہر نکل گیا منٹو کے باقی افسانیں آڈیو میں سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے